بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تحریک کے قیام کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستان یا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو بالخصوص اسلام کی دعوت و اشاعت اور تجدید و احیاء کے ایک ایسے اسلوب سے اور منحاج سے شناسہ کرنا تھا جس کے ذریعے امت کے احوال کی اصلاح کی صورت نکل سکے اور انسانیت کی خدمت و فلاح کا جذبہ بیدار ہو اور مسلمانوں میں اور پاکستانی قوم میں جہاں جہاں بھی دنیا بر میں آباد ہیں ان کے اندر علم سے محبت اور علم کے فروغ سے کمیٹمنٹ پیدا ہو اور شعور کی بیداری نصیب ہو اور اسلام کی صحیح تعلیمات ان کا فہم لوگوں میں پیدا کیا جائے اس طرح کے اس میں اشکالات اور ابہامات کا ازالہ ہو عقائد کی اصلاح ہو عامال کی تطہیر ہو احوال کی ترقی ہو اخلاق بہتر ہو اور دین کو زندگیوں کے اندر مضبوطی اور استحکام اور تمکن نصیب ہو اور اس تحریک من حج القرآن کی قیام کے مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ لوگ مذہبی اعتبار سے فرقہ واریت سے نکلیں ممکنہ حد تک ان کی سوچوں کو نکالا جائے ان کے اندر انتہا پسندی کا خاتمہ ہو اور ان کی فکر میں سوچ میں عقیدہ اور عمل میں اور لوگوں کے ساتھ جہاں دوسرے طبقات اور مکاتب فکر کے ساتھ برطاو میں اعتدال پیدا ہو توسط آئے اور لوگ امتاً واسطاً لتکونو شہداء علی الناس کا نمونہ بنے قرآن مجید نے اس کو امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ امت میں توسط ہو اعتدال ہو میانہ روی ہو اور امت افراد سے بھی بچے اور تفرید سے بھی بچے اور اس طرح معاشرے کے اندر مسلمانوں میں اور اپنے معاشرے سے باہر باقی طبقات کے ساتھ عالمی سطح پر اور قومی سطح پر فروغ امن اور فروغ سلامتی کی راہ ہموار ہو اس لحاظ سے اس تحریک کو اپنے فکر میں عمل میں اپنے سٹرکچر میں اپنے کام کی جہتوں میں ایک جامعیت دی گئی یعنی تعلیمی میدان میں بھی کام ڈیولپ کیے گئے انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے فلاحی اور رفاعی میدانوں میں بھی کام کو فروغ دیا گیا اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے گراس روٹ لیول سے پرائمری سکول سے لے کر یونیورسٹی اور کالجز کے لیولز تک اور اس طرح جتنے انسانی زندگی کے میدان ہیں یا شعبہ جات ہیں ان سب میدانوں میں ایک صالح اور مصبت اور خوشگوار تحرک پیدا کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک جامع فکر ہو دین کے ساتھ وابستگی اور وفاداری میں خالصیت پیدا ہوئی ممکنہ حد تک لوگوں کی سوچوں اور عمال میں صالحیت آئی ان کے فکر میں طرز عمل میں انقلابیت آئی یعنی فرسودگی سے نکلے آفاقیت آئی تنگ نظری سے نکلے اور امت کی سطح پہ اور انسانیت کی سطح پہ سوچنا سیکھا یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کے لیے خواہ تحریک منحج القرآن کی جملہ تنظیمات ہوں یا ان سے وابستہ لوگ جو کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں یا منحج القرآن ویمن لیگ کی شکل میں خواتین کام کر رہی ہیں یا پوری مغربی دنیا میں سسٹرز لیگ کی شکل میں یا منحج سسٹرز کی شکل میں فورمز کام کر رہے ہیں یا ایم ایس ایم مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ کے نوجوان طالبہ کام کر رہے ہیں یا منحج القرآن یوت لیگ کی شکل میں جو عملی زندگی میں نوجوان ہیں وہ اپنی جد و جہد میں مصروف ہیں یا علماء کرام منحج القرآن علماء کونسل کی شکل میں کام کر رہے ہیں یا پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمات اور کارکنان سیماجی خدمات اس ملک میں انجام دے رہی ہیں تعلیمی سوسائٹیز ہے ایم ایس کی شکل میں یا منحج ویلفیر فاؤنڈیشن کی شکل میں اس کی فلاحی سوسائٹیز ہیں جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اور فورمز ہیں انساروں میں اللہ رب العزت کا شکر ہے ایک چیز میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں لیول ہر ایک کا اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتا ہے مگر ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ منحج القرآن سے وابستہ بطور رفیق کسی بھی پلیٹ فارم سے وابستہ ہے اس کو میں دین کے معاملے میں کلیتاً لا پرواہ نہیں دیکھتا اٹھتیس انتالیس سالہ جد و جہد کے نتیجے میں لوگوں میں دین کا فکر اور دین کا درد پیدا ہوا ہے دین سے عملی وابستگی پیدا ہوئی ہے وہ نماز روزہ اور دینی احکام اور عوامر اور نوائی کے معاملے میں ان میں بے پرواہی لا تعلقی الحمدللہ تعالیٰ نظر نہیں آتی سب وابستہ ہیں دین کے احکام کے ساتھ عمل پیراہ ہیں ان میں کم و بیش درجات ہیں لوگوں کے اللہ رب العزہ سب کو اور برقت عطا کرے اور پھر اس سے بڑھ کر ایک چیز جسے ہر شخص قبول کرتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے وہ یہ کہ تحریک منحج القرآن سے جو شخص وابستہ ہوا ہے اس نے منحج القرآن سے علمی فیض لیا ہے تربیتی فیض لیا ہے اعتقادی فیض لیا ہے تنظیمی اعتبار سے اس کے اندر منسلک ہوا ہے جو جتنا رنگا گیا ہے منحج القرآن کے رنگ میں اس کے اندر اس قدر اعتدال آیا ہے اس کے اندر برداشت کا کلچر برداشت کا مزاج پیدا ہوا ہے دوسرے مقاتب فکر کے علماء ہوں زعاماء ہوں اہل علم و فکر ہوں مشایخ ہوں ان کا تعلق منحج القرآن سے ہو یا نہ ہو مگر یہ خبر میں ہر ایک سمت سے سنتا ہوں کہ جہاں بھی اہل علم و فکر دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں منحج القرآن کے لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہاں بلاتے ہیں اور اس سے وہ اس عمل کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر رواداری ہے احترام انسانیت ہے بڑوں کا عدب ہے اختلافات کے باوجود اہل علم و فکر کی تازیم اور تکریم کا جذبہ ہے اور پھر اس چیز کو بھی ہر شخص مانتا ہے کہ الحمدللہ تعالی ان کی طبیعتوں میں مسلک میں اعتقاد میں طرز عمل میں اعتدال آیا ہے افراد سے بھی منحج القرآن کے ساتھ وابستہ لوگ افراد سے بھی بچ گئے ہیں اور الحمدللہ تعالی تفرید سے بھی بچ گئے ہیں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ دین اور مذہب کے باب میں کسرت کے ساتھ لوگ یا افراد کا شکار ہوتے ہیں تنگ نظری اور انتہا پسندی اور تعصب کی طرف چلے جاتے ہیں یا تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور وہ انہیں الٹی میٹلی سیکولرزم کی طرف الہاد کی طرف دہریت کی طرف اور دین گریزی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اور مذہب پہ رہتے ہوئے دین اور مذہب کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں دین اور مذہب کا تصور بگاڑ دیتے ہیں اور نئی نسل کو بجائے دین اور مسلک اور مذہب کی طرف راغب کرنے کے متنفر کرنے کا باعث بنتے ہیں اپنی تنگ مزاجی درست مزاجی کے ساتھ اپنی اسبیجت کے ساتھ اپنے تعصب کے ساتھ اپنی تنگ نظری کے ساتھ لیکن الحمدللہ تعالی منحاج القرآن سے جو شکش وابستہ ہوا ہے اور جو فیض یافتہ ہوا ہے انتالیس سال میں اس کے اندر اعتدال آیا ہے وہ تنگ نظری سے نکلا ہے انتہا پسندی سے نکلا ہے فرقہ واریت سے نکل کر دینی وسعت کی طرف گیا ہے عالمگیریت کی طرف گیا ہے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ ملنا ہر ایک کو سمونا ہر ایک کو برداش کرنا ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو اپنے مقام و مرتبہ پہ رکھ کر عزت و اعترام کرنا یہ کلچر بن گیا ہے منحاج القرآن کا اس کے ساتھ پھر اضافتاً یہ چیز بھی ہر طرف دیکھی جاتی ہے بچوں سے لے کے بڑوں تک منحاج القرآن کے جملہ وابستگان کو ایک عدب ملائے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ایک جملے میں یا انتہائی مختصر بیان میں میں کہوں کہ انتالیس سال کے اندر یا اندہائیوں کی تگو دو کے نتیجے میں منحاج القرآن کے ذریعے امت کو اور مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو یا برے صغیر پاک کو ہند کے وابستہ مسلمانوں کو کیا ملائے ان کو عدب ملائے ان کو اعتدال ملائے ان کو عقیدے کی اسلام ملی ہے اور ان کو افرات اور تفرید دونوں سے بچنا ملائے ان کے اندر طبیعتوں کی وسعت ملی ہے انہیں اور اسلام کے اسلام کے بزاج کے ساتھ ان کی طبیعتِ ہم آہنگوی ہیں اور ان کے کردار میں سالحیت آئی ہے وہ قبیرہ گناہوں سے بچے ہیں فسق و فجور سے بچے ہیں تو گویا امتِ مسلمہ کے اندر ایک قوم پیدا ہوئی ہے آج کے دورِ زوال میں جس قوم نے دین کو اپنے عمل میں اپنے فکر میں اپنے مزاج میں اپنی طبیعت میں ایک کسی نہ کسی حد تک محفوظ کر رکھا ہے اور دین سے وابستگی کا اثر ان کی زندگیوں میں نمائی ہوتا ہے اور ان کو پھر عدب زندگی ملا ہے ایک نظم ملا ہے ڈسپلن ملا ہے ایک ضبط ملا ہے وہ بہنگم لوگ نہیں رہے من حج القرآن سے وابستہ ہونے کے بعد ان کے اندر ایک نظم آ گیا ہے ایک عدب زندگی آیا ہے چھوٹے کا عدب کیا ہے بڑے کا عدب کیا ہے بزرگ کا عدب کیا ہے والدین کا عدب کیا ہے ہم عمر لوگوں کے عدب کیا ہیں مسلمانوں کے ساتھ بطاؤ کا عدب کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ بطاؤ کا عدب کیا ہے یعنی طبیعتوں میں امن آیا ہے نظم آیا ہے ایک سلوک آیا ہے ایک عدب آیا ہے احترام انسانیت آیا ہے یہ وہ اصلاح کے پہلو ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ تحریکی سطح پر ملتے ہیں مذہبی سطح پر ہیں تعلیمی سطح پر ہیں اخلاقی اعتبار سے ہیں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ہیں اور اداراتی اعتبار سے ہیں بغیر کسی باہر کی سپورٹ کے انہوں نے اپنے وسائل جنریٹ کیے ہیں غیرت کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ پھر علم کے ساتھ محبت نے جنم لیا ہے اور آج کا وہ دور جہاں میں مختلف لوگوں سے سنتا ہوں کہ بہت بہت شہروں میں کتابوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں خریدار نہیں رہے کتابوں کا کلچر نہیں رہا انٹرنیٹ پہ چیزیں دستیاب ہیں انلائن دستیاب ہیں تو کتابیں خریدنے کا پڑھنے کا گھروں میں رکھنے کا کلچر نہیں رہا لوگ علم سے کتاب سے دور ہو گئے ہیں لیکن تحریک منحج القرآن کے وابستہ لوگ الحمدللہ علم اور کتاب سے جڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کے سامنے قرآن ایک انسائیگلوپیڈیا آیا آٹھ جلدوں پر مجتمل ایک زخیرہ تھا اور وہ ڈیڑھ دو سال میں اس کی ایک ریکارڈ یعنی سیل ہوئی پوری دنیا میں لوگوں نے خریدا گھروں میں سجایا اس کا مطالعہ کیا اس کے حلقات قائم کیے اور استفادہ کر رہے ہیں یعنی قرآن سے تعلق جڑا ہے علم سے تعلق جڑا ہے حدیث اور سنت نبوی سے تعلق جڑا ہے پھر اولیاء اور صالحین کے طرز زندگی اور اس کے نور کو انہوں نے اپنے اندر اپنایا ہے اور پھر عدب اور احترام اس اعتبار سے اپلایا ہے تو اس پیغام کو انہوں نے اپنے وسائل خرچ کر کے پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کیے اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس تحریک کو اللہ رب العزت نے دوام بکشا ہے اس کو انقلاب کہتے ہیں یعنی اب میں اپنی زندگی میں ایسے افراد کو بھی دیکھتا ہوں ان کا عدد بہت بڑا عدد ہے جن کی چوتھی نسل ان کی زندگی میں تحریک منحج القرآن سے وابستہ ہو گئی ہے یعنی ابھی ان کے پردادہ زندہ ہیں اور پرپوتے تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں تین نسلیں تو بالعموم تحریک منحج القرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر فیض پا رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو فیض دین کا جو علم دین کا جو فکر اور دینی تعلیمات کا جو رنگ اور اس کا عدب اور اس کا ڈھنگ جو تحریک منحج القرآن کے ذریعے ان لوگوں نے لیا تھا جو میرے زمانے میں نوجوان تھے میں جب جوان تھا ایٹیز کے زمانے میں تو وہ نوجوان تھے یعنی بہت ینگ تھے مجھ سے بھی کم عمر تھے وہ اب دادا ہو گئے یا ایسے لوگ تھے جو میں جوان تھا تو وہ بڑے تھے وہ رفقہ ہوئے اور وابستہ ہوئے اب آگے ان کے بیٹے بیٹیاں پھر آگے ان کے بیٹے بیٹیاں پھر آگے ان کے بیٹے بیٹیاں بلکل ینگ لائف میں آگئے تو گویا انہوں نے دین کے اس فیض کو آگے منتقل کیا ہے نسل در نسل منتقل کیا ہے یعنی تھم نہیں گیا تالاب کی طرح یہ پانی رک نہیں گیا بلکہ دریا کی طرح رما دواں ہیں اس میں تسلسل ہے اس میں تحرک ہے اس طرح قیادت بھی تنظیمی سطح پر دنیا کے مختلف ملکوں میں کئی جگہوں پر ہنڈر پرسنٹ اگلی نوجوان نسلوں کو منتقل کر دی گئی ہے کئی جگہوں پر مور دن فیفٹی سکسٹی سیمنٹی پرسنٹ منتقل ہو گئی ہے گویا اگلی نسلیں قیادت سنبھال رہی ہیں ان کے بزرگوں کے ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ جو چشمہ فیض تھا یہ آگے پہنچ رہا ہے اور ان کے بچے بچیں آگے منتقل کر رہے ہیں گویا اس پوری صدی تک تجدید دین کا یہ فیض نسلوں کو آگے منتقل ہو رہا ہے اور اس میں جمود نہیں آیا اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تحرک آیا ہے میں اس موقع پر تحریک منحج القرآن کے تمام فورمز کو اور جملہ وابستگان کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ میسے ہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کا جو ویجن ہے تحریک منحج القرآن کا اس پر فوکس رکھیں اپنے آپ کو کبھی ڈی فوکس نہ کریں مین ٹارگٹس اور مین اوبجیکٹیوز اور مین جو منزل ہیں اس وہ آپ کی نظر سے کبھی اوجل نہ ہو اور اپنی جد و جہود میں تسلسل برقرار رکھیں زیرو بم آتے ہیں اونچ نیچ آتا ہے مگر رکاوٹ نہ آئے ان کے تا نہ آئے تسلسل رہے بہاؤ رہے آگے بڑھتے رہیں اور بیس پچیس ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کے اہداف ہیں تعلیم کے میدان میں بھی تدریس کے میدان میں تنظیم کے میدان میں تربیت کے میدان میں جملہ میدانوں میں وہ بڑھتے رہے رکنیت سازی ہے تنظیم سازی ہے ادارہ سازی ہے ان سارے فورمز کو میں یہ تلقین کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں کہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو فوکس کریں اور پرعظم اور پریقین رہیں اپنے یقین میں اعتماد میں اعتقاد میں کبھی کمی نہ آنے دیں ایمان اور شک کبھی ساتھ نہیں چلتے ایمان اور شکست خردگی یعنی ایمان اور مایوسی ساتھ نہیں چلتے اور ایمان اور انکتا کٹ جانا یہ ساتھ نہیں چلتے ایمان جوڑے رکھنے کا نام ہے توقع یقین عظم اور یہ جو سب چیزیں اللہ پہ کامیابی اور کامرانی اور منزل کو پانے کا یقین یہ اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا نام ہے اس کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں اللہ رب العزت آپ کہامی و ناصر ہو اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دین اور اس تحریک کے تحریک تو خادم ہے دین اسلام کی اور آقا علیہ السلام کے دین کی ایجا اور تجدید کی اس نوکری کی اللہ رب العزت اس کے فیض کو اگلی نسلوں تک عام کرے اور انشاءاللہ و تعالیہ ہماری مدد و نصرت فرمائے کہ ہم دنیا اور آخرت میں منزل مقصود کو کامیابی کے ساتھ پا سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ